اور سپردگی کی جگہ یعنی جہاں اس کا مکان یا اس کی قبر بنے گا اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے اس کا بھی رب کریم نے بندوبست کیا ہے اور یہ سب کچھ روشن کتاب میں مذکور ہے مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تخلیق کائنات کا مقصد انسان کے خیر و شر کی آزمائش ہے اس کے بعد کافروں کے حیاتِ بعد الموت کو سہر قرار دینا وہ کہتے تھے یہ جادو ہے تو جادو قرار دینے اور ان کی سرکشی کا بیان ہے کہ عذاب میں تاخیر کو احسان شمار کرنے کی بجائے مسلمانوں کو تانے دیتے ہیں کہ عذاب کو کس چیز نے روک رکھا ہے آگے چال کے انسان کی خودگرضی کو بیان کیا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو کوئی نعمت عطا کرتا ہے تو وہ اس پر شکر گزار نہیں ہوتا لیکن اگر نعمت چھن جانے پر تو پھر نا امید اور ناشکرہ ہو جاتا ہے ملی تھی تو پھر اس نے شکر ادا چلی گئی تو بڑے شکوے کر رہا ہے اسی طرح اگر مصیبت کے بعد کوئی نعمت ملے تو انسان اتراتا ہے شیخی بھی کرتا ہے البتہ جو ہر حال میں سابر شاکر رہے اور عمل صالح کرے تو ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا آجر ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی کے لیے فرمایا کہ کفار طرح طرح کی فرمائشیں کرتے ہیں کہتے ہیں کہ آپ پر کوئی خزانہ کیوں نازل نہیں کیا گیا آپ اور آپ کے صحابہ غربت میں وقت گزارتے ہیں تو ماذا اللہ یہ وطہ نہ دیتے تھے کہ کوئی خزانہ کیوں نہیں نازل کیا گیا اور آپ کی تائید کے لیے فرشتہ کیوں نہ اترا آپ اس پر تنگ دلنا ہوں آپ کا کام تو صرف لوگوں کو عذابِ الہی سے ڈرانا ہے اس صورت میں بھی قرآنِ کریم کے کلامِ الہی ہونے کے انکار کرنے والے کو چیلنج دیا گیا ہے کہ اپنے تمام ہمیتیوں کو ملا لو اور قرآنِ پاک جیسی دس صورتیں بنا کے دکھاؤ لیکن بنا سکتے آیت نمبر پندرہ میں اشارت فرمایا کہ دنیا اور اس کی زینت کے طلبگاروں کو ان کے آمال کا عجر اسی دنیا میں مل جائے گا لیکن آخرت میں پھر ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا عجرِ آخرت کے اعتبار سے ان کے آمال باطل ہو جائیں گے آیت نمبر سترہ میں قرآن کی حقانیت کا انکار کرنے والوں کے لیے نعرِ جہنم کی وعید کا ذکر ہے اور قرآن کے اللہ کی جانب سے حق ہونے اور بغیر کسی شک کے اس پر ایمان لانے کا ذکر ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں اور اللہ کے رستے سے روکنے والوں کا ذکر کیا گیا کہ قیامت کے دن ان پر گواہ پیش ہوں گے کہ یہ اپنے رب پر جھوٹ باندھتے تھے اور ان پر اللہ کی لانت ان کے لیے دہرِ عذاب اور آخرت میں ان کی یقینی ناکامی کا ذکر ہے یہاں ایک بات آپ سے بھی ارز کروں ہم بھی کئی دفعہ نہ بھولے پان میں کہہ دیتے اللہ نے یہ بھی تو فرمایا نا جی قرآن میں تو جب تک آپ پڑھنے لیتے یا سننے لیتے تب تک یہ جملہ بولنے کی ضرورت ہے اسی طرح نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے مجھ پر جھوٹ باندھا جھوٹی حدیث بیان کی وہ میں نے کہا ہی نہیں تھا اور اس نے جھوٹی حدیث بیان کی تو حضور فرماتے ہیں اس نے حدیث نہیں سنائی بلکہ اپنا جہنم کے اندر مکان بنا لیا ہے تو قرآن و سنت کے معاملے میں جس چیز کا علم نہ ہو جس کی پوری خبر نہ ہو آپ اس کے حوالے سے کوئی بات کر سکتے ہیں احتیاط کریں بہت احتیاط کریں آیت نمبر 23 میں بتایا کہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک کام کیے اور اپنے رب کے حضور آجزی کی تو یہ لوگ ہمیشہ جنت میں رہیں گے مزید فرمایا کہ مومن اور کافر کی مثال ایسی ہے جیسے اندہ اور بینہ مومن گویا دیکھنے والا ہے اور کافر گویا اندہ ہے اور بہرہ اور سننے کی صلاحیت رکھنے والا آیت نمبر 25 سے 23 تک میں پھر حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے حالات بیان ہوئے کہ نوح علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی اور انکار پر آزابِ الٰہی سے ڈرائیا تو قوم کے صداروں نے ان سے کہا بلہ کیا کہا کہنے لگے آپ تو ہم جیسے بشر ہیں تو ہماری طرح ہیں آپ اور آپ کے پیروکار پس ماندہ یعنی غریب لوگ ہیں اور کم مقل لوگ ہیں ہماری رائے میں آپ کو ماز اللہ ہم پر کوئی فضیلت حاصل نہیں بلکہ ماز اللہ سمہ ماز اللہ کہنے لگے آپ تو جھوٹے ہیں اللہ کے نبی کو کہہ رہے ہیں ماز اللہ استغفر اللہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں اپنے رب کی جانب سے واضح دلیل رکھتا ہوں اور اس نے مجھے رحمت سے نوازا ہے لیکن تم میرے مقام کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے تم اتنی صلاحیت رکھتے نہیں ہو اور پھر ارشاد فرمایا کہ میں تم سے دعوت حق کے سلے میں کسی عجر کا طلبگار نہیں ہوں اور نہ ہی میں اہل ایمان کو اپنے پاس سے دودھگارنے والا ہوں اور میں نے یہ دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں اور نہ میں از خود غیب جاننے والا ہوں اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم اپنی نظروں میں حقیل جانتے ہو اللہ انہیں خیر سے نہیں نوازے گا فرمایا یہ ٹھیک ہے کہ اللہ بشروں میں سے رسول بناتا ہے پر جسے بناتا ہے پھر اسے بڑی شانے عطا فرماتا ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے پہلے دن سے انسان کا یہ مسئلہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں انسان سے ہی دعیت حاصل کروں لیکن رب نے بھی قانون بنایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بندے پر ہی وہی فرماتا ہے فرشتوں اور جنوں کو اللہ نے اس منصب کے لئے منتخب نہیں فرمایا قوم نو نے کہا کہ آپ نے ہم سے بہت بحث کی معاذ اللہ بس جس عذاب سے آپ ہمیں ڈھرا رہے ہیں وہ لے آئیے تو نو علیہ السلام نے کہا کہ اللہ چاہے گا تو تم پر عذاب بھی آئی جائے گا آیت نمبر 37 سے 47 میں بتایا کہ اللہ تعالی کی طرف سے نو علیہ السلام کو حکم ہوا کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق آپ کشتی بنائیے اور ظالموں کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہ کریں حضرت نو کی خواہش تھی کہ اللہ انہیں بھی معاف کر دیں فرما یہ ظالم ہے تو میرے نبی ان کے بارے میں مجھ سے کوئی بات نہ کریں وہ ضرور گرک ہو جائیں گے پھر وہ کشتی بنانے لگے اور جب ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو ان کا مزاک اڑاتے یہ آپ کیا کر رہے ہیں آج بھی وزیر مشیر بڑے بڑے لوگ اللہ ما شاء اللہ دینداروں کا مزاک اڑاتے نہیں اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے مزاک یہ کن کا طریقہ ہے یہ تو قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ حضرت نو کی قوم جو کافر تھی ان کا طریقہ ہے اہل ایمان کا مزاک اڑانا تو وہ مزاک اڑانے لگے نو علیہ السلام نے کہا کہ وہ وقت آنے والا ہے کہ جب تمہارا مزاک اڑایا جائے گا اور تمہیں پتہ چل جائے گا کہ رسواکن عذاب کس پر آئے گا اللہ تعالی نے فرمایا جب ہمارا حکم عذابہ پہنچا اور تندور ابلنے لگا تندور سے آگ نکلا کرتی ہے پانی نہیں نکلا کرتا اور نو علیہ السلام کی قوم پر جب عذاب آیا تو پانی تندور سے نکلا تندور سے اللہ نے پانی نکالا جہاں سے پانی نکلا نہیں کرتا تندور ابلنے لگا اللہ اکبر تو اللہ تعالی نے فرمایا تو ہم نے نو علیہ السلام سے کہا کہ آپ خود اور اپنے گھر والوں کے ساتھ اس کشتی میں سوار ہو جائیں اور اہل ایمان کو بھی سوار کرنے اور ہر چیز کے جھوڑے یعنی نار اور مادہ کو سوار کرنے اور ان کے ساتھ ایمان والے بہت کام تھے حضرت نو علیہ السلام دعائیں پڑھتے ہوئے سوار ہو گئے پھر کیا ہوا کشتی انہیں پہاڑوں جیسی موجوں میں لے جا رہی تھی کہ نو علیہ السلام الگ کھڑے ہوئے اپنے بیٹے سے فرمانے لگیا بیٹے ہمارے ساتھ کشتی میں سوار ہو جا اور کافروں کے ساتھ نہ رہو اس نے یعنی نو علیہ السلام کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے ساتھ نہیں بیٹھوں گا ابھی کوئی پہاڑ آئے گا تو میں پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اگر کسی نیک آدمی کا بیٹا کبھی غلط نکل آئے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس نے تربیہ ٹھیک نہیں کی ہاں یہ اطراز چھوڑ دیں اس لیے کہ نو علیہ السلام کا بیٹا کافر ہو گیا اور جب سلاب نظر آیا تو اس سے کہا کہ آجا سوار ہو جا میں تو کسی پہاڑ کی پناہ لے لوں گا اور میں اس کے اندر چھپ جاؤں گا اور وہ پہاڑ مجھے پانی سے بچا لے گا نو علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم کے سوا کوئی بچانے والا نہیں ہے سوائے اس کے جس پر اللہ رحم فرمائے پھر ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی ایسے ایک موج اٹھی اور حضرت نو کا بیٹا ڈوب گیا اور جب حضرت نو کا بیٹا ڈوبا اللہ کی طرف سے حکم ہوا اے زمین اپنا پانی نگل لے اے آسمان تھم جا پانی خوش ہو گیا اللہ کا فیصلہ نافذ ہو گیا اور کشتی کوہ جودی پر ٹھہر گئی نو علیہ السلام نے اللہ سے اتجا کی کہ اے میرے پروردگار میرے بیٹا اور میرے اہل سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے کہ تم میرے اہل کو بچا لے گا اللہ نے فرمایا نو وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں وہ آپ کے اہل میں سے ہے ہی نہیں اہل میں سے وہ ہوگا جو آپ کے طریقے پہ جلے گا جو طریقے پہ نہ چلے وہ نسل میں سے ہے ہی نہیں مختم ہو گئی بات اللہ اکبر اس کے امار ٹھیک نہیں جس بات کی حقیقت کا آپ کو معلوم نہ ہو اس کے بارے میں سوال نہ کریں تو نو علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنی اس اجتہادی خطا پر مغفرت اور رحم کی دعا کی پھر تو فانے نو اتھم جانے کے بعد وہ سلامتی کے ساتھ اتر گئے اجتہادی خطا میں نے ایک لفظ بھولا ہے یہ اجتہادی خطا کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات انبیاء سے ایسی باتیں سرزد ہو جاتی ہیں کہ جو تعلیم امت کے لیے ضروری ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیسے کرنے اگر وہ لوگ توبہ نہ کرتے تو ہمیں توبہ کے طریقے سمجھ میں یعنی ان سے اجتہادی خطا ہو گئی کہنے میں کرنے میں کوئی ایسی بات ہو گئی جو بظاہر اللہ تعالی کی رضا والی تو فوراں معافی مانگ لیتے تھے لیکن اب امت ہی اٹھ کے کہے کہ نبی گناہ گار اماز اللہ حضرت آدم نے دعا مانگی تھی نا ربنا ظلمنا انفوسنا اے اللہ ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا انہوں نے کہا تھا تو اگر کوئی بندہ حضرت آدم کو ظالم کہے گا تو کافر ہو جائے گا تو اگر وہ کہے کہ وہ تو خود کہہ رہے ہیں ایک بندہ آڑ جاتا ہے کہتے ہیں تو خود کہہ رہے ربنا ظلمنا تو خدا کے بندے وہ اللہ کے نبی ہیں وہ رب سے کہہ رہے ہیں وہ آجزی کے طور پر کہہ رہے ہیں کچھ لوگ آڑ جاتے ہیں کہتے ہیں خود حضور نے کہا ہے جی خود نبی پانگ نے کہا ہے عجیب بے وکوم بندے ہو نبی کریم تو کہہ سکتے ہیں پر امت ہی اٹھ کے نہیں کہہ سکتا اس نے تو کہنا ہے وہ حبیب اللہ ہیں اس نے تو کہنا ہے وہ قیامت میں شفاعت کرنے والے ہیں امت ہی نہیں تو کہنا ہے وہ سارے نبیوں کے زردار ہیں وہ امام الانبیاء ہیں امت ہی وہ لفظ ادا کرے گا جو اس کے بندے ہیں اب کوئی بندہ اٹھ کے کہہ دے دیکھیں نا ایک بہت بڑا عالم تقریر کرتے ہوئے کہہ جی میں تو انپاڑا آدمی ہوں تو اس کا شاگرد کہہ کہ استاجی قسم اٹھائے خواب نے تقریر میں کہا نہیں میں انپاڑ ہوں آپ تو انپاڑے تو یہ بات عدب ہے کہ بید بھی ہے چلیں اس سے آگے چلتے ہیں یہ بھی درہ مشکل سے سمجھ میں آئے گی ایک اور بات جو جلدی سمجھ میں آ جائے گی ام این نے جب اعلان کرتا ہے تقریر کرتا ہے الیکشن لڑتا ہے تو کہتا ہے نہیں میں قوم کا خادم ہوں کہتے ہیں نا کہ میں قوم کا خادم سے آپ کیا کچھ کراتے ہو سارے کام کراتے ہیں نا خادم کو بندہ یہ بھی کہہ لیتا ہے کہ جاڑو دے دے گلی میں کہتے ہو کہ نہیں کہتے تو اس نے بھی تسپیکر میں کہا میں خادم ہوں کہو اس سے ایک جاڑو دے گلی میں آگے پھر پتہ کیا حال ہوگا جاڑو تو نہیں آئے گا اور ہو سکتا ہے کچھ ہے آ جائے تو اس لیے آپ کو بندہ کہہ جی انہوں خود کا ہے تو ایک کچھ پوری جماعت ہے لوگوں کی جو بات کو سمجھتی نہیں کہتے ہیں خود کا ہے میں بشن ہوں انہیں خود کا ہے میں غیب نہیں جانتا انہیں خود کا ہے میرے پاس خدانہ کوئی نہیں انہوں نے خود کا ہے میرے پاس کوئی شہر نہیں اس لیے آپ سمجھیں کسی کے لفظوں پر اگر آپ گرہ لگا کے بیٹھیں گے تو پھر اسے بید بھی ہوگی تو نوح علیہ السلام نے اللہ سے اپنی اجتہادی خطا کی معافی مانگی اب حضرت نوح کو کوئی خطاکار کہے گا تو بہت بڑا مجرم بن جائے گا اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی ہیں آیت نمبر پچاس میں قومِ آدھ کا ذکر ہے اور ان کی طرف دعوتِ توحید دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرتِ حود علیہ السلام کو بھیجا حود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ میں تم سے کسی چیز کا عجر طلب نہیں کروں گا میرا عجر میرے اللہ کے بارگاہ میں ہے پاس تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اللہ تعالیٰ تم پر موسلہ دار بارش برسائے گا اور تمہاری قوت میں اضافہ فرمائے گا قومِ آدھ نے دعوتِ حق کو رد کیا اور ایمان نہ لائے بلکہ حود علیہ السلام پر تنز کیا وہ کہنے لگے کہ ہمارے تو معبودوں نے ہمارے بتوں نے ماز اللہ آپ کو پاگل بنا دیا ہے آپ کو مجنون بنا دیا ہے الٹا غرتِ حود کو کہنے لگے اس لئے آپ ایسی باتیں کرتے ہیں حود علیہ السلام نے کہا میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہنا کہ میں تمہارے شرک سے بری ہوں اور میں اللہ پر توقل کرتا ہوں اور میں نے رسالت کا حق آدھا کر دیا ہے آیت نمبر اٹھامن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب ہمارے آزاب کا وقت آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے غود اور ان کے ساتھ مومنوں کو نجات عطا کی قومِ آدھ نے اللہ کی نشانیاں اور رسولوں کو جھٹلایا اور دنیا اور آخرت میں لانت کے حق دار ہوئے آیت نمبر اکسٹھ میں پھر سے حضرتِ صالح علیہ السلام اور ان کی قومِ سمود کے حالات کو بیان کیا گیا ہے حضرتِ صالح نے کہایا میری قوم اللہ وحدہ لا شریع کی عبادت کرو اس سے بخشش طلب کرو اس کی بارگاہ میں توبہ کرو اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا ہے اس پر آباد کیا ہے جواب دیا ہے صالح ہمارے اباؤ اجداد کے معبودوں کی عبادت کو روکنے سے پہلے ہمیں آپ سے بڑی امیدیں تھی اور اب آپ کو ہمیں روکنے لگ گئے ہیں باب دادا کے دین سے لیکن اب ہمیں آپ کی دعوت کے بارے میں شکوک ہیں صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ اللہ کی اٹنی ہے اور یہ تمہارے لئے نشانی ہے اسے چلنے کے لئے آزاد چھوڑ دو اور اسے تکلیف نہ دینا اللہ اکبر ورنہ تمہیں آزاد پہنچے گا انہوں نے اٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی صالح علیہ السلام نے کہا تم صرف تین دن اپنے گھروں میں مزے اٹھا لو تین دن پھر اللہ کا یقینی آزاد آئے گا پھر ایک چنگار نے ان کو آد بوچا وہ اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بال اندے پڑے رہ گئے صرف صالح علیہ السلام ان کے ساتھ اہلِ ایمان اس آزاب سے بچے یہ تین قوموں کا ذکر ہو گیا نوح علیہ السلام کی قوم کا بھی حود علیہ السلام کی قوم کا بھی اور حضرتِ صالح علیہ آگے اللہ تعالیٰ نے آید نمبر انہتر میں اس بات کا بیان فرمایا کہ حضرتِ عبراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے بشری شکل میں آئے انسانی شکل میں انہوں نے آج نبی مہمانوں کے لئے بچڑے کا بھونا ہوا گوشت تیار کرایا آپ یقین کریں کچھ باتیں لوگ ایسی بیان کرتے ہیں کہ جن کو نہ سن کے بندے کا دل کرتے ہیں کس بندے کو بتائیں کہ یار یہاں تو دین سارا پاڑ ایک صاحب مجھے کہنے لگے جی میں ایک پیس صاحب کے پاس گیا تھا تو بڑی مرغن گزائیں تھی انہوں نے میری بڑی خدمت کی پر مجھے نہیں اچھا لگا آپ پیروں کو چاہیے سادھی روٹی رکھیں میں کہیں پیرہ واسے لسٹ بنا آخوا انہوں نے کس طرح نہ انہوں نے جہید ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے اگر آپ سادہ کھانا کھلا دیں تب بھی اتراز ہے اچھا کھلا دیں کہنے رولہ ہے کوئی پیر چوکھے مالدار دونہ طرف سے مسئلہ تو کہنے لگا جنہی پیروں کا کیا کام ہے وہ کڑا نیا اور وہ سارے تو پھر میں نے انہیں کہا کہ آپ اس طرح کریں گھر جا کے نا تو بارویں سپارے کی تلاوت کریں حضرت ابراہیم نے اپنے میمانوں کے لیے بھونا ہوا کھانا تیار فرمایا تھا تو آپ کیا کہیں گے کہ حضرت ابراہیم درویش نہیں تھے تو جی بات ہے بھئی آپ ہر بات میں ہڑ جاتے ہیں دین ہم نے وہ لینا ہے جو اللہ کا قرآن ہمیں دیتا ہے اور رسول اللہ کی حدیث ہمیں دیتی ہے جب انہوں نے دیکھا کہ میمان کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو ان کو ڈر محسوس ہوا حضرت ابراہیم کو فرشتوں نے کہا کہ ہمیں قوم لوقت علیہ السلام کے آزاب کے لیے بھیجا گیا حضرت ابراہیم کی بیوی کھڑی تھی اس پر وہ مسکرائیں تو فرشتوں نے اللہ کی طرف سے انہیں حضرت عیساق علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے بشارت آتا عیساق علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں اور یعقوب علیہ السلام پوتیں ہیں اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام ہاں اللہ اگر چاہے تو سات سات نسلوں میں نبوت رکھ دیتا ہے اگر اس کے منشاہ ہو تو حضرت یعقوب کی بشارت دی انہوں نے حیرت سے کہا کہ ہم دونوں میاں بیوی تو بوڑے ہیں اس عمر میں اولاد کیسے ہوگی تو فرشتوں نے جواب دیا اے ابراہیم کے گھر والو تم پر اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں اللہ کی قدرت پر تمہیں کیوں تعجب ہے اللہ فرماتا ہے کہ بیٹے کی بشارت سن کر ابراہیم کا خوف دور ہو گیا اور پھر وہ قوم لوت کے بارے میں گفتگو کرنے لگے ابراہیم بہت بردبار اللہ سے آہوزاری کرنے والے اور اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فرمایا اے ابراہیم اس گزارش سے آپ گریزہ رہیں اس کا یقینی فیصلہ ہو چکا ہے اور ان پر نا ٹلنے والا عذاب نازل ہو کے رہے گا وہ کیا گناہ کرتے تھے لوت علیہ السلام کی قوم میں نے بتایا تھا مرد مردوں سے بدفیلی کرتے تو حضرت ابراہیم نے بھی عرض کی بار بار گزارش کی بحث کی کہ اللہ مربانی فرما ان کا عذاب آپ دیکھیں نبیوں کے حوصلے کتنے بڑے ہیں قومیں تنگ کرتی ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کرتی ہیں اور پیغمبر پھر بھی کہتے ہیں یا اللہ مربانی فرما اے اللہ ان سے عذاب آیت نمبر ستتر میں حضرت لوت علیہ السلام کی قوم کی بدعامالیوں اور لوت علیہ السلام کے اپنی قوم کو بدعامالیوں کے باعث فرشتوں کی آمد قوم کے بدعامال لوگوں کے دوڑ کر آنے اور حضرت لوت کو ان کے سمجھانے اور ان کے انکار پر مزدرب ہونے کا ذکر ہے جس پر فرشتوں نے حضرت لوت کو تسلی دی کہ آپ فکر نہ کریں ہم آپ کے رب کے فرشتے ہیں یہ آپ اور ہم تک نہیں پہنچ سکیں گے آپ رات کے آخری حصے میں قوم کی طرف توجہ کیے بغیر ہجرت فرمالیں اس لیے کہ صبح کے وقت ان پر آذاب آئے گا جب اللہ کا آذاب آیا تو اس نے بستی کے اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا اور قوم لوت کے اوپر اللہ کی طرف سے لگاتار نشان زدہ پتھر برسائے گئے لگاتار پتھر آئے آیت نمبر چوراسی میں اللہ تعالی نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے جرائم کو بیان کیا گیا ہے وہ ناف طول میں کمی کرتے تھے دوسروں کو چیزیں کم طول کر دیتے تھے اللہ تعالی نے ان سے فرمایا کہ فساد فی الارض سے باز آؤ اور اپنے سے پہلے سرکش امتوں کا انجام دیکھ لو جب حضرت شعیب کی نصیرتوں کا ان پر اثر نہ ہوا تو پھر اللہ تعالی نے انہیں بھی آذاب سے حلا کر دیا آیت نمبر چورانمے میں فرمایا کہ جب ہمارا آذاب آیا تو ہم نے اپنی رحمت سے حضرت شعیب اور ان پر ایمان لانے والوں کو بچا لیا اور ظالموں کو ایک زبردست چنگار نے پکڑ لیا تو صبح وہ اپنے گھروں میں اوندے مو پڑے تھے گویا وہ کبھی وہاں آباد تھے ہی نہیں آیت نمبر چھینوے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے جانے والے نو موجزات کا ذکر ہے پھر فیرون اور اس کے پیروکاروں کے باطل روش کے باعث ان کی ہلاکت کا بھی ذکر فرمایا اور دنیا اور آخرت میں انہیں ملعون یعنی لانتی قرار دیا جن بستیوں کو اللہ تعالی نے ہلاک کیا ان میں سے بعض کے آثار موجود ہیں اور بعض کے آثار تک مادوم ہو چکے ان میں سے ہر بستی والے اپنے ظلم کے باعث ہی ہلاک ہوئے اللہ تعالی کسی پر ظلم نہیں فرماتا لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے ہیں جو شخص آذاب آخرت سے ڈرتا ہے اس کے لیے اس میں نشانیاں موجود ہیں آیت نمبر ایک سو چھے سے اللہ تعالی نے انجام کے اعتبار سے لوگوں کی دو قسمیں بیان کی دو قسمیں فرمایا ایک ہے سعادت مند لوگ اور دوسرے ہیں بدبخت فرمایا بدبختوں کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور نیک بختوں کا ٹھکانہ جنت ہے وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اور ان کے لیے اللہ کی طرف سے نہ ختم ہونے والی اتائے ہیں آیت نمبر ایک سو داس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ جس طرح یہ لوگ قرآن کے بارے میں اسی طرح قوم موسیٰ نے تورات کے بارے میں بھی اختلاف کیا تھا اور اللہ نے ان کے عمال کا پورا پورا بدلہ ہی نے دیا آیت نمبر ایک سو بارہ سے سرکشی کو چھوڑ کر احکامات دین پر استقامت اختیار کرنے اور ظالموں کے ساتھ میل جو رکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے اور فرمایا کہ ظالموں سے میل جول کا انجام دوزک کیا آگیا ہم لوگ نہ شکوہ کرتے ہیں کسی حکومت کو بنے ہوئے چھ مہینے گزرتے ہیں تو شکوہ شروع ہو جاتا ہے حالانکہ وہ خود تو انہیں نہ بنتے ہیں ان کو کوئی بنانے والا ہے تو ظالم کا جو مددگار ہوتا ہے وہ بھی ظالم ہوتا ہے اس لیے احتیاط کریں اور یہ صرف سیاستانوں کی بات نہیں دنیا کے ہر معاملے میں آپ غور کریں کہ آپ کسی ظالم کے مددگار تو نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں حق پر استقامت اتا فرمائے آیت نمبر ایک سو چودہ میں دن کے دونوں طرفوں میں اور ابتدائی رات کے کچھ حصے میں اللہ تعالیٰ نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے رات کے کچھ حصے میں بھی نماز پڑھنی چاہیے اور یہ بھی بتایا ہے کہ بے شک نیکنیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں اور یہ نصیحت قبول کرنے والوں کے لئے نصیحت ہے آیت نمبر ایک سو بیس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسولوں کی تمام خبریں آپ کے دل کی تسکین اور تقویت کے لئے بیان کرتے ہیں اور ان میں مومنوں کے لئے نصیحت اور عبرت ہے کہ ان سارے باتوں سے عبرت پکڑ لو بچا صرف وہی جو اللہ کے نبیوں کے طریقے پہ چلا اور نبیوں کے ساتھ رہا باقی بات سکے ہیں نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توحید و رسالت اور وقوع قیامت کے دلائل بھی ہیں آیت نمبر ایک سو تئیس میں فرمایا کہ آسمانوں اور زمینوں میں سب غیب اللہ ہی کے ساتھ مختص ہیں اور ہر کام اسے کی طرف لٹایا جاتا ہے آپ اسی کی عبادت کیجئے اسی پر توقل کیجئے اور آپ کا رب لوگوں کے آمال سے غافل نہیں ہے اسی پارے میں آگے سورج یوسف شروع ہو رہی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ بڑا پیارا قصہ ہے اکسن القصص کا قصوں میں سونا قصہ تو یہ کچھ بار میں پارے میں اور کچھ تیرے میں پارے میں میں نے یہ ارادہ کیا کہ یہ ایک ہی دن پوری بیان کی ایک بزرگ کی بات لکھی جو تابعی ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں سے چھپ کے نہ پہاڑ کے پیچھے عبادت کرتے تھے اور پوزیشن ان کی یہ تھی کہ کسی سے ملتے نہیں تھے بلخصوص فجر کی نماز سے لے کر اثر کی نماز تک بکریں رکھی ہوئی تھی ان کو چڑھاتے رہتے تھے فراد کے کنارے اور نفل پڑھتے رہتے تھے اس وقت کو ملنے بھی نہیں آتا تھا ایک شخص بڑی دور سے ان کی شہرہ سن کے آیا میں نے تو ملنا ہے لوگوں نے کہا وہ اس وقت نہیں ملتے نراز ہوتے اس نے کہا اللہ کا بندہ ہے نا نراز وہ ہو بھی جائے گا تو لمبا نراز رہے گا نہیں اللہ والے جلدی راضی ہو جاتے ہیں پہنچ گئے اب وہ بابا جی نماز پڑھ رہے تھے تو کہتے ہیں میں نے عجیم منظر دیکھا کہ بابا جی فراد کے کنارے نماز پڑھ رہے ہیں اور ایک بھیڑیا ان کی بکریوں کی حفاظت کر رہا ہے کہتے ہیں میں حیران رہ گیا کہ بھیڑیا تو بکریوں کھایا کرتا ہے اور یہاں چرا رہا ہے کہتے ہیں میں جب گیا تو بابا جی نوافل میں مشغول تھے مجھے دیکھ کے کہنے لگے اس وقت کیوں آئے میں نے کہا حضور اگر آئے گیا ہوں تو پھر میربانی کرے قبول فرما لے میں بیٹھ گیا تو میں نے کہا حضور یہ بھیڑیا بکریوں چرا رہا ہے بھیڑیا اور بکریوں کی صلاح کب سے ہو گئی تو فرماتے ہیں لمبی تقریر نہیں ہلکا سا جملہ فرمانے لگے جب سے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی ہے نا تب سے بھیڑیوں نے بھی بکریوں سے صلاح کر لی ہے بکریوں کے مالک نے رب سے صلاح کر لی گناہ چھوڑ دی اس کی فرما برداری میں آئے اب پھر اسے بکریوں چلانے کی ضرورت نہیں رہی بکریوں نہ اب بھیڑیا چراتا ہے کہتے ہیں میرے اوپر کپ کپ ہی تاری ہو گئی بزرگوں کی بات سن کے اور مجھے پیاس لگی اور خواہش آئی کہ پتہ نہیں اب بابا جی کچھ کھلائیں پلائیں گے بھی کی نہیں بابا جی کچھ کھلائیں گے بھی کی نہیں کہتے ہیں میرے دل میں خیال تھا تو بزرگوں نے نا ایک لکڑی کا پیالہ ان کے پاس وہ غار میں بیٹھے تھے تو ایک چھوٹا سا پتھر تھا اس کی ڈھلان بنی ہوئی بابا جی نے اس کے نیچے لکڑی کا پیالہ رکھا وہ رکھا ہی تھا تو وہ دودھ سے بھار گیا کہتے ہیں انہوں نے مجھے دیا تو تھنڈا اور میٹھا دودھ میری طبیعت خوش ہو گئی بابا جی نے نا دوبارہ وہی پیالہ اسی جگہ رکھا تو شہد سے بھار گیا ہزار سال پہلے داتا صاحب لکھ رہے ہیں کہتے ہیں مجھے دیا میں نے فوراں کہا میں نے کہا حضور یہ دودھ تو گائیں پینس دیتی ہے پہاڑوں سے تو نہیں نکلا کرتا اور شہد تو شہد کی مکھیاں دیتی ہیں پتھروں سے تو نہیں نکلتا یہ آپ کہاں سے نکال رہے ہیں تو کہتے ہیں وہ قرآن مجید پڑھنے لگے وزیستس کا موسیٰ لکعومی جب موسیٰ کی قوم نے ان سے پانی مانگا فرمانے لگے موسیٰ کی نافرمان قوم پانی مانگے حضرت موسیٰ پتھر پہ ڈنڈا مارے تو اللہ وہاں سے بارہ چشمیں جاری کر دے جو رب حضرت موسیٰ کی نافرمان قوم کے لیے پتھر اور پاڑوں سے چشمیں نکال دیتا ہے نا وہ محمد عربی کے غلاموں کے لیے پتھر اور پاڑوں سے دودھ اور شہد بھی نکال دیا کرتا ہے وہ بزرگ کہنے لگے بس بات یہ ہے کہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز قلیستان پیدا کہنا لگا حضور پھر میرے لیے ابھی دعا کریں آپ فرمانے لگے پھر دعا دعا نہ کرا تو مدینے والے کی غلامی شروع کر تو نبی کریم کی غلامی شروع کر تو رسول پاک کی غلامی شروع کر ایک بات علم پھر فرمایا اللہ رسول سے محبت پھر فرمایا حضور کی غلامی اس سے سارے مکاشفات کھلیں گے اس سے سارے مشاہدات کھلیں گے اسی سے کرامتیں ملیں گی اسی سے مقبولیت ہوگی اسی سے اللہ نبی کی بارگاہ میں درجہ ملے گا پھر داتا صاحب آگے بڑھتے ہیں داتا صاحب فرماتے ہیں صوفیاء کی ایک جماعت ہے جو کہتی ہے ہم نے تو کبھی اپنی زبان پر دکھ بیان ہی نہیں کیے ہر شہ اپنے رب رسول کے حوالے کر دی ہر شہ اللہ رسول کے اور داتا صاحب فرماتے ہیں کچھ ایسے بھی ہیں جو دعا بھی نہیں مانگتے لوگوں کے لئے مانگتے ہیں اپنے لئے نہیں مانگتے آپ دعا کیوں نہیں مانگتے تو کہتے ہیں اللہ کو تو پتہ ہی ہے ہمیں کیا چاہیے اسے تو پتہ ہی ہے ایک بزرگ کی بات لکھی ہے داتا صاحب نے میری جماعت میں نہ مزاج ہے کرامتوں کا مجھے وہ ساری باتیں بھی آتی ہیں کہ ایک بندہ کراچی سے آیا داتا صاحب آج نہیں دی تو اس کی لاتری نکل آئی یہ بھی مجھے آتی ہے لکھی پڑی ہے میرے کتابوں میں ہے یہ بھی ایک بندہ یہ ساری باتیں آتی ہیں کرامتوں میں بڑی ساری چیزیں لوگ دیان کرتے ہیں کہ میں وہاں آیا اور میں نے آجری دی تو موجلہ گئے یہ ساری باتیں آتی ہیں ہمارے پرانے بزرگ اور بھی کسے سنایا کرتے تھے ساری ہمیں چیزوں کا پتہ پر جو انوان ہے نا وہ حضرت شیخ ابن نور کہتے ہیں کہ ایک بندہ داتا صاحب کے مزار پر گھوم رہا تھا داتا داس روپے دے داس روپے دے داس روپے دے تو ایک بندہ بڑی دیر سے اسے دیکھ رہا تھا وہ کہاں نے لگا داتا نے تجھے کیا دینا ہے میں دھوں اس نے دس دیئے بندہ بڑا حسین تھا اس پڑا کہاں نے لگا داتا تیرے بھی صدقے جاؤں دن آنے لگا تو منکر سے ہی دلوا دیئے جو نہیں مانتا اسی سے دلوا دیئے وہ بڑا پریشان ہوا میں اور چکر میں تھا لوگوں نے اپنے اپنے مشاہدات جو جس کے ساتھ پیش آیا اس نے بیان کیے ہیں بہت ساری باتیں قابل بیان ہیں پر جو انوان ہے میں اس پر رہنا چاہتا ہوں داتا صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں ہماری تعلیمات ہیں کہ اپنے دکھ درد دنیا داروں سے بیان نہیں کرنے سوال کا دروازہ لوگوں کے سامنے کھولنا اللہ والوں سے کہیں گے کبھی کہنا ہوگا تھے دنیا داروں سے کہنا کہتے ہیں ایک شیخ احمد نام کے بزرگ تھے ساری زندگی کسی کو کام نہیں بتایا ساری زندگی بڑی مشکلات آئیں پر کبھی اپنی ذات پر سوال کا دروازہ نہیں کھولا ایک ایسی مشکلائی کے جو حالی نہیں ہوتی تھی کسی نے ان پر کوئی الزام لگا دیا اب وہ مسلم نام کا ایک بادشاہ تھا اس کی حکومت تھی اس نے پکڑ کے قید میں ڈال دیا اب قید میں ہے جرم لگ گیا ہے فرد جرم آئد ہو گئی ہے جیل میں ہیں لوگ کہنے لگے حضرتی اپنی صفائی میں کچھ کہیں فرمانے لگے شاری زندگی بندوں سے کچھ نہیں کہا اللہ رسول کو پتا ہے میں بے گناہ ہوں مجھے کہنے کی ضرورت نہیں داتا گانی بکشلی حجویری نے لکھا ہے داتا صاحب کہتے ہیں تو یقین کامل تو پیدا کر تو ایمان تو پختہ کر داتا صاحب کہتے ہیں وہ اب وہ مسلم جو بادشاہ تھا وہ نیک آدمی تھا اسے رات کو خواب میں نبی کریم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے تو انہیں اللہ کا ایک نیک بندہ جیل میں ڈال دیا دھرنی آتا وہ تو بے گناہ ہے بادشاہ آدھی رات کو خود اٹھا داتا صاحب فرماتے ہیں کسی گاڑ کو نہیں بیجا پولیس والے کو نہیں بیجا جیلر سے نہیں کہا خود گیا جا کے جیل کا دروازہ کھولا دروازہ کھول کے اس درویش کو ازاد کیا کہنے لگا بابا جاؤ مجھے پتہ چل گیا بے گناہ ہے بابا جی سلام کر کے جانے لگے تو بادشاہ پھر آگے آیا ہاتھ باندے ہاتھ چومے کہنے لگا حضور آپ بڑے نیک ہیں میرے لئے کوئی حکم ہو تو بتائیے گا میرے لائق کو خدمت ہو تو بتائیے گا تو شیخ احمد فرمانے لگے تجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تجھے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی کہنے لگا حضور کیا فرمانے لگے جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے مجھے رہا کرنے بھیج سکتے ہیں وہ میری کوئی ضرورت باقی رہنے دیں گے مجھے کوئی ضرورت پڑے گی کسی اور کو کہنے کی جو تحجد کے وقت تجھے اٹھا کے بھیجتے ہیں کہ جا کھول جا کے دروازہ وہ ضرورت رکھیں گے میری ضرورت مجھے رہے گی کہ میں تجھے اور کوئی کام ابھی میں تجھے سمجھ نہیں آئی تو داتا علیہ جو میری رحمت اللہ رہے فرماتے ہیں اصل میں ہماری طبیعت ہے ہم نے بندوں سے دل لگا لیا ہے دل اللہ رسول سے لگاؤ کسی بندے سے لگانا تو اس سے لگاؤ جو اللہ والا ہو یہ بھلا رنگ تیرے اندر کوئی نہیں ابو سفیان آئے ان دنوں جن دنوں حالات بڑے کٹھن تھے اختلاف شدت کا تھا ابو سفیان آئے حضور کی بارگاہ میں آئے کسی لیے مکہ میں کہت پڑ گیا ہے بارش نہیں ہوتی ادھر سمامہ بن اصال یمامہ قبیلے کے سربراہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ساری گندم اس قبیلے سے آتی تھی سمامہ کہنے لگا تم میرے مصطفیٰ کو نہیں مانتے کوئی گندم نہیں بھاگ جاؤ ایک بارش کوئی نہیں دوسری گندم کوئی نہیں ابو سفیان تڑپ کے درے رسول پہ آزر ہو گئے ابھی تھوڑے دن گزرے ہیں اہد میں حضور کے دانت شہید کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر عمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا ہے ابھی تھوڑے دن گزرے حضرت امیر عمزہ بن نظر کی گردن کاٹی ہے ابھی تھوڑے دن گزرے عبداللہ بن چاہج کے ٹکڑے کیے ابھی تھوڑے دن گزرے حضور کو ستایا ہے تڑپایا ہے پر حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں میں ماننے والا اس رسول کا ہوں اس کے دانت شہید ہو گئے اہد کے اندر ساری داڑی لکھوں سے بھڑ گئی فرماتے ہیں میں رو پڑا اور میں نے کہا محبوب آب نہیں مجھ سے برداشت ہوتا دعا کریں اللہ ان پہ عذاب نازل کریں اٹھائے ہاتھ آپ دعا کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی دو پاڑیوں میں پیسٹا لے گا حضرت علی کہتے ہیں میں نے عرض کی تو حضور نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کیا دی اللہم مہد قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ میری قوم کو ہدایے دے یہ جانتے نہیں یہ کیا کر رہے اللہ انہیں ہدایے دے یہ اخلاقِ حصنا کا میعیان تھوڑے دل پہلے حضور کے ساتھ یہ رویہ ابو سفیان اب بے حال ہو گئے بچے بھوک سے مرنے لگے جانور پیاس سے مرنے لگے ابو سفیان چھپتا چھپاتا کہنے لگا چارہ کوئی نہیں مصطفیٰ کے پاتھ جانا ہی پڑے گا ابو سفیان مدینے پہنچ گئے جب پہنچے نہ تو ابو سفیان کی اپنی صاحبزادی حضرت امہ حبیبہ ام المومنی تھی رسول اللہ کی زوجہ تھی ابو سفیان جب آئے تو حضرت امہ حبیبہ کے پاس سیدھے ان کے گھر گئے بیٹی سے ملنے حضور کا بستر بچھا ہوا تھا حضرت امہ حبیبہ حضور کی زوجہ ام المومن بچھا ہے ابو سفیان بیٹھنے لگے جناب امہ حبیبہ کہنے لگی ابو آجی ٹھہر جائیں وہ ٹھہرے تو بستر سمیٹ دیا کہنے لگے بیٹی شاید تیرے گھر میں کوئی قیمتی بستر نہیں گربت چھپانے کے لئے بستر سمیٹ رہی ہو جناب امہ حبیبہ کہنے لگی ابو تو مسلمان نہیں نہ ہوا ابھی تیری سوچ کافروں جیسی ہے تو یہاں آکے کھڑا ہو نا جہاں میں کھڑی ہوں پھر تجھے رسول اللہ کی محبت کے رنگ کا پتہ چلے تو ابھی کھڑا وہاں ہے جہاں تجھے کفر ہی کفر سنائی اور سجائی دیتا ہے بستر اس لئے نہیں سمیٹا کہ ماذا اللہ کم قیمت تھا میں نے اس لئے سمیٹا ہے کہ تُو نجس ہے ناپاک ہے ابھی کلمہ نہیں پڑتا اور یہ اس رسول کا بستر ہے کہ جو بستر میں موجود ہوتے ہیں تو جبریلی امین قرال لے کے تشریف لے آتے ہیں تجرا بوجود اس قابل نہیں کہ یہاں بٹھایا جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ تک ابو سفیان آئے ابو سفیان کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی ابھی سوچ نہیں نا بدلی تھی کہتے ہیں مجھے امید نہیں تھی میرا خیال تھا وہ شکویں کریں گے شکایتیں کریں گے وہ کہیں گے تم نے بھی تو بڑا کچھ کیا ہے نا ابو سفیان کہتے ہیں میں قربان جاؤں میں نے یہ رنگ دیکھا تو مدینہ کی فضا ویسے ہی بڑی ٹھنڈی تھی لیکن مصطفیٰ کریم کے ساتھ جب میں نے بات کی تو میرے وجود پر گھریات آ رہی ہو گئی میرے اوپر کفیت آ رہی ہو گئی میں تڑپنے لگا کہتے ہیں میں نے کہا مابوبہ میں آیا ہوں آپ کا کلمہ پڑھتے ہی سمامہ نے گھنڈب بند کر دی ہے بارشیں رک گئی ہیں مکہ کے لوگ بھوک اور پیاس سے مرنے لگے ہیں مابوبہ بیٹیاں روتی ہیں یا رسول اللہ مائیں ان کی چھاتیوں میں دودھ خوشک ہو گیا ہے بچے بلکتے ہیں ابو سفیان کہتے ہیں میں دشمن تھا سارے بکے کے لوگ دشمنی کرتے تھے لیکن جب میں نے یہ لفظ کہے نا اچانک میری نظر اٹھی تو مصطفیٰ کریم کی تو آنکھیں آسو برسا رہی کہتے ہیں میری بات بھی مکمل نہ ہوئی حضور نے پہلے رکا منگوایا سمامہ کے نام فرمایا پہلے تو انہیں غلہ اپنی مرضی سے دیتا تھا اب تیرے نبی کا حکم ہے کہ پہلے سے بڑھ کر تو انہیں غلہ دینا ہے اور پھر میرے مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھائے اور بھائی مشکل ہوتا ہے مشکل ہوتا ہے سگے بھائی کے لیے لوگ دعا نہیں کرتے کہتے ہیں میرا شریکہ ہے ساج بہو کے لیے بہو ساج کے لیے دعا نہیں مانتی کہتے ہیں اختلاف ہیں لوگ لوگوں کی زندگی نہیں مانتے بیماری میں شفاہ نہیں مانتے ابو سفیان کہتے ہیں ایام ناکلال تیرے قربان جاؤں حضور نے ہاتھ اٹھائے اور کہا اے اللہ مکہ کی سنگلاک پاڑیوں پہ بارش برسا اے اللہ کھیتیاں ہری کر دے اے اللہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ بھر دے اللہ عورتوں کو تازگی دے دے بچوں کو رانائی دے دے پھلوں پھولوں کو تازگی دے دے ابو سفیان کہتے ہیں پہلے حضور رو رہے تھے اور جب نبی پاک کی دعا دیکھی تو میں نے رونا شروع کر دیا میں نے رونا شروع کر دیا کہتے ہیں واپس آیا تو وہ وہ احساس کہ یار یہ میں کس شخص سے مل کے آیا ہوں یہ کس قسم کی آدمی سے مل کے آیا ہوں یہ کیسا رانگ ہے یہ کس قسم کا انداز ہے کہ جس کو میں پتھر مارتا رہا وہ میرے لئے دعائیں لے کے بیٹھا ہوا ہے جس کو ساری زندگی ستایا ہے وہ میرے بچے کے لئے روتا ہے میری بیٹی کے لئے اس کی آنکھ میں آسو ہے وہ ہمارے لئے تڑپ رہے ہیں میرے بھائیوں ابو سفیان کہتے ہیں پھر دوسرا جلوہ میں نے تب دیکھا جب حضور مکہ آئے اور میں تو آخر تک لڑنے آیا تھا نا ہدیبیہ تک کہتے ہیں جب رسول پاک مکہ آئے اور حضور نے اعلان معافی کیا بنتا تو یہ تھا کہ مجھے سزا ملتی لیکن میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں جلا جائے گا میں اسے معاف کر دوں گا کہتے ہیں میں نے کہا یہ میرے لئے کس قسم کی سزا تجویز کی ہے کہ میں عمر بھر دشمنی کرتا رہا اور یہاں رنگ عجیب ہے حضور نے میرے لئے ہی اعزاز لکھ دیا فرمایا جو ابو سفیان کی حویلی میں داخل ہو گیا میں نے معاف کیا ابو سفیان کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے پڑھتے تھے جو اٹھ گئے پتہ نہیں کتنی منزلیں تھیں جو تیہ ہو گئیں پتہ نہیں کتنے جلوے تھے جن کا نظارہ ہو گیا اور میں نے غور سے چہرہ دیکھا تو میری آنکھوں سے پٹی اتر گئی اور مجھے عبداللہ کے یتین بیٹے کے پیچھے محمد الرسول اللہ کے جلوے دادر آنے شروع ہوں گا اخلاقی قدریں جب موجود رہتی ہیں یہاں تو لوگ مرے ہوئے شخص کو مارتے ہیں یہاں تو سڑک پر کتنی کرابٹھ ہیں اور کتنا گھر گیا ہے اخلاق لوگوں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے ٹرین کی پٹری سے اتر گئی ہے چیخ و بکار ہے آہیں ہیں تڑپنا ہے رونا ہے زسکی جائے ماں کا بازو کٹا ہے پر وہ چیختی اگر آپ میرے بیٹے کا پتا کرو باپ کی آنکھوں میں ریت پڑ گئی ہے پر وہ تڑپتا ہو میرا بیٹا تھا چیخ و بکار ہو رہی ہے پر ظلم ہے اس قوم کا جو بچانے والے آئے ہیں وہ پہلے آتے ہیں ان کی جیبیں ٹٹول رہے ہیں ان کے پٹوے دیکھ رہے ہیں گری ہوئی عورتوں کے یہ آپ اٹھا کر دیکھئے یہ اخبارات عورتوں کے گری ہوئی عورتوں کے کانوں سے بالیاں نوچی گئیں اور ان کے کان تک کٹ گئے یہ اس قوم کا حال ہے اقبال کہتے ہیں جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفل تم ہو تم وہ لوگ ہو جو کفلوں پہ سعودے کرتے ہو جو قبروں پہ سعودے کرتے ہو یہ لوگ تجارتے کرتے ہیں اخلاقی پستی کا یہ عالم کہ لوگ قبروں پہ سجدے کرتے ہیں بیٹے بیچ کے دھیز خریدتے ہیں غریب کی بیٹی روز تڑپتی ہے روتی ہے روز سسکیاں لیتی ہے کہ کہاں سے وہ دروازہ کھلے گا جب میں بھی میں بھی جب سواگن ہوں گی جب میرا باپ بھی عزت کے ساتھ مجھے رخصت کرے گا اور غریب آج بیٹی کی شاندی کے بعد اتنا دکھی رہتا ہے وہ بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں وہ بھی وہی لوگ جانتے ہیں جو اس منظر سے گزرتے ہیں ہمارا اخلاقی معاملہ اس قدر زیادہ تباہی کا شکار ہے میرے مصطفیٰ قریب سید عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم جذبات کا خیال رکھتے ہیں احساسات کا خیال رکھتے ہیں تصورات کا اوہ بھائی اس سے بڑا اخلاق کا مزارہ کہاں سے لینے جاؤ گے کیا منہ کے لعال فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں نماز اللہ کی نماز دل کرتا ہے لمبی نماز پڑھاؤں میں لمبی لمبی صورتیں تلاوت کروں میں کھل کے رب قریب کا قرآن پڑھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن مجید کے ذائقوں میں کھو جاؤں لیکن حضور فرماتے ہیں نماز میں کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے کسی بھوڑے کی ہائے کی آواز آتی ہے کسی بیمار آدمی کی ہائے کی آواز آتی ہے نبی پاک فرماتے ہیں میں اللہ کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں اللہ کی بندوں کا خیال کر دیتا ہوں میں رب کی نماز چھوٹی کر دیتا ہوں رب کریم کے بندوں کا خیال کر دیتا ہوں خدا کی بندے تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کی بندوں سے میرے حبیب کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم نے بندے کو مخلوق کو پیدا کرنے سے پہلے جو تحریر سب سے پہلے لکھی تھی نا اللہ نے اپنے پاس جو جملے سب سے پہلے لکھے تھے بندے بنانے سے بھی پہلے وہ فکر یہ تھے کہ اِنَّ رَحْمَتِ سَبَقَتْ عَلَىٰ غَدَبِ رب کریم نے لکھا تھا بے شک میری رحمت زیادہ ہے میرا غزب زیادہ نہیں ہے اس نے لکھا تھا کہ میری رحمت ہمیشہ میرے غزب پر